ایک ذرائع سے ملی مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے غیر خانونی طریقے سے چلائے جانے والے گیملنگ ہاؤز یعنی جوے خانے کا پردہ فاش کرتے ہوئے باویس جواریوں کا گرفتاری عمل ملائی اور ان کے خبزے سے چھینیالیس لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو دس روپے کی پروپرٹی کو ضبط لیا گیا گرفتار شدہ ملزمین کی شناخت شیخ محمد خدیر جو کہ مین اورگنائزر ہے محمد نعیم شیخ پاشا محمد ماجید محمد سلیم نرسیما سوریا نائیڈو جے رامو گوڑ تیر راگویندرا اشوین ملی کرجن نوین شیخر بابو کارتک آنند ریڈی نریش کمار محمد منصور شیخ عبدالصی راج ونکرٹیش آئیلیش چترپتی شیخر اور دگر کو ان کے خبزے سے چھینالیس لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو دس روپے کی پروپرٹی جس میں آٹھ موبائل فونز پلینگ کارٹس ایک ایک ایکٹیوہ گاڑی کو اور پھر ایک کاؤنٹنگ مشین کو بھی ضبط لیا گیا مرکزی ملزم جو کہ ہیدرباد سے تعلق رکھتا ہے اس نے انٹر میڈیٹ تک کی تعلیم حاصل کی چھوٹی سی عمر سے ہی وہ اسی طرح کی تاش کھیلنے کی بریادت میں ملویس ہو گیا اس کے بعد وہ اورگنائزر بن گیا اور ٹرائی کمیشنر ایٹ کی حدود میں مختلف مقامات پر غیر خانونی تاریخے سے جوے خانے چلانے لگا اس کے علاوہ گوہ نیپال سری لنکا اور دیگر مقامات پر بھی مختلف منتظمین کو یہ پنٹرز کا بندو بس کر کے فراہم کیا کرتا تھا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات